شہر میں 28 جگہوں پر باڑ کے پانی سے گھر دکانوں کا نقصان تڑکے دو سے تین بجے کی دھواندار بارش نے کیا کئی مارکٹوں کو جل مگن آیوک تک کلنٹرے بیفرے ینترنا پر فائر ادھک شک پندرے اور ٹیم تڑکے دو بجے سے ہی انعورت سوا میں بارش کی سیزن میں جون مہا بیتنے کے بعد بھی عورشہ کی ستیتی کی شکایت کر رہے کسانوں کو دو دن کی بھرپور بارش نے جہاں خوش کر دیا وہی شہرک شیطر میں نالیوں کی صفائی نہیں ہونے اور ان کی چوک اپ ہو جانے کے کاران 28 سے ادھک جگہوں پر دکانوں اور گھروں میں پانی گز گیا لاکھوں روپے کا مال بھیگ گیا منپا کا دمکل لیباک تڑکے دو بجے سے لگاتار ایسی کال اٹین کر رہا ہے آیوک تک سچین کلنٹرے نے سبیرے انعک بھاگوں میں جل مگنے ایریا اور مارکٹ دیکھے ادھر فائر ادھک شک پندرے رات بر سے لگاتار سوا میں ڈٹے ہیں ان کے فائرمن اور دمکل چالک تطپرتہ سے لوگوں کو ساہیتہ کا پریتنا کر رہے ہیں بتا دی کی تڑکی دو سے تین بجے کے بیچ ہر اور پریسر میں دھوہ دار برسات ہوئی جس سے گرمی سے رہات ملی کنٹو کئی علاقے پانی پانی ہو گئے لوگوں کی جان کا تو نہیں کنٹو مال کا کروڑوں کا نقصان ہونے کا اندازہ ویکتہ کیا جا رہا ہے منپا کی کئی مارکٹ سہیت انیک نیجی ویعوسائک سنکل بھی پانی میں ڈوب گئے تھے دمکل ستروں نے بتایا کہ امر کالنی چلم چھاؤنی پنکچ کالنی راجکمل چوک کے سیتارم مارکٹ شام چوک کے ویرو آمندرہ جوشی مارکٹ والکٹ کمپاؤن کے زینیت اسپتال بیلپورا کے چھوٹا نالا کے پاس کور نگر مارکٹ گاندی چوک کے مہتنا فولے مارکٹ بابا ہردہ سرام نگر گنگا جیرکس کوٹ کے پاس اروڑا اسپتال روی نگر کا شیواجی مارکٹ اید گہا کے پاس اپی ایم سی سبزی مارکٹ گاندی چوک گورکشن مارکٹ آدھی بھاگوں میں گھر اور دکانوں میں پانی گھوز گیا پورا کشیتر جلمگن ہو گیا جس سے لاکھوں کا نقصان تو ہوا ہی جنہ جیون بھی پرباویت ہوا شیلانگن روڈ کے کئی مارکٹ اور دکانوں میں بارش کا پانی گھوز گیا تھا شیواجی مارکٹ روی نگر چوک کی درجنوں دکانوں اور کلینک کا بارش کے پانی نے بڑا نقصان کر دیا صبح سے لگائی گئی موٹر گھنٹوں پانی کے نکاسی سڑک اور نالیوں میں کرتی رہی پائر ادھیکاریوں نے بتایا وہاں دو موٹر لگانے کے بعد بھی لگاتار پانی نکالنا پڑا راج کمل چوک کے سیتارم مارکٹ میں تین دنوں کے اندر دوسری بار بارش کا پانی گھوز گیا وہاں رویوار دو پیر بھی پانی بھر گیا تھا جس سے موبائل فون ایکسیسریز بیٹری آئسکریم شاپ سلون شاپ ہوتیل سہید اندھے دکانوں کا بڑا نقصان ہوا منگلوار تڑکے پھر وہی کہانی دھو رہے گئی دکانداروں نے علاقے کی نالیوں کی پوری صفائی کرنے کی مانگ دھو رہی وہی مارکٹ کی بناوٹ کو لے کر ایک بار پھر چرچہ ہونے لگی آئکتہ سچین کلنطرے کو بڑے سویرے سے بارش کا پانی گھرو اور دکانوں میں گھج جانے کے کال آ رہے تھے انہوں نے کئی جگہ جا کر دیکھا کہ مارکٹ جل مگن ہوئے ہیں مہانگر پالیکہ کے پرشاشن نے اس کی ذمہ داری لینا جروری ہے کئی سالوں سے یہ دکت جاتی یہ پہلی بار ہوا ایسا نہیں ہے یہ پورا امبانالہ ساپ کرنا بارش کے پہلے جروری تھا کل رات میں جو بارش ہوئی اس کے وجہ سے بے پاریوں کا ہپیٹل دوا کھانے میں ڈاکٹر ساپ کے پورا پانی یہ بچے کا چار کچھ لاک روپے کا نقصان ہوا مہانگر پرویجن جو دکان ہے کلانا کی اور پورے لوگوں کے گھروں میں پانی گوسا یہ وارپ لوگ ہے تو اس کی جمعہ داری پرشاشن نے لینی چاہیے اور دوبارہ بارش میں ایسی گھٹنا نہیں ہونی چاہیے اس کی دکھل پرشاشن نے اپنی جمعہ داری پالنی چاہیے ورنہ اس کے لئے پیشل آندولن کیا جائے گا اس کی دکھل دکھلہ در کھٹنا یا دکھلی آندولن کیا جائے گا موسیقا موسیقی ابھی تو بارش کا سیزن دو ماہ اور ہے منپا کے فائر ادیک شک پندرے تڑکے سے اپنی سمپورنا ٹیم کے ساتھ جگہ جگہ آئے پانی کی نکاسی کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہی فائرمن کشور شینڈے یوگیش ٹاکری روشی کے زادہ و کاٹ پیلوار پیٹھے منیش تمبولے راہول گھوڑے وکی ہی راولے منیش اوتا نے محمد تاہیر آشیش چوانٹ سندی پرامیکر آدی کے ساتھ چالک فکے کولے کھڑ سے راٹھوڑ سنجے چوانٹ توسیف ورگٹ آدھی اپنے سبھی ساتھ موٹر پمپ اور سکشن مشینوں کو لے کر کام میں لگے ہیں شہر میں اتنا زیادہ نقصان ہونے کے باوجود منپا کے موٹر پمپ کم پڑھنے کے چلتے کئی لوگ خود کے پرائیویٹ موٹر پمپوں دوارہ پانی کی نکاسی کر رہا تے دکھائی دیئے اب اگلے دو مہاں تک بارش کی تھیتی اگر ایسے ہی بنی رہی تو شہر کی کیا حالت ہوگی یہ دیکھنے کی بات ہوگی ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے منڈل نیوز کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے تتہا فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرے